کیمیکل نیچر دیکھ رہے ہیں کس کا کاربو ہائیڈریٹ کا اور جو کاربو ہائیڈریٹ ہے اس کی لٹرلی میننگ جو ہے وہ ہائیڈریٹ کاربان ہے ہائیڈرو ہم وارٹر کو کرتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو وارٹر کنٹیننگ کاربان ہے مینس کے وارٹر کے ساتھ کاربان کنٹینن ہو اگر آپ دیکھیں گے اس کو یہ جو ایک ایگزمپل میں نے یہاں پہ لکھی ہے یہ گلوکوز ہے گلوکوز کے اندر یہ وارٹر ہے اور وارٹر کے ساتھ جو ہے وہ کاربان ہے تو اس سینس میں اس کی جو لٹرلی میننگ ہم کر سکتے ہیں کہ جو وارٹر کنٹیننگ کاربان ہے اس لیے اس کو ہم جو ہے ہائیڈریٹ کاربان کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو جو یہ اگر اس کی ہم ریشو دیکھیں تو اس کا ایک اور بھی وجہ ہے کہ اس کا جو ریشو ہے اس کا ریشو ٹو ریشو ون ہے اور یہی ریشو ہمیں وارٹر کے اندر بھی نظر آتا ہے اگر ہم وارٹر کا مولیکیولر فارمولا دیکھیں تو اس کے اندر آکسیجن ہوتی ہے ایک آکسیجن ہوتا ہے اور اس کے اندر دو آکسیجن جو ہے بانڈیٹ ہوتی ہے دو ہائیڈریٹ کے ساتھ تو اس کے اندر ہائیڈروجن جو ہے ہائیڈروجن دو ہیں اور آکسیجن جو ہے ایک ہے تو یہ جو ریشو ہے دو ریشو ایک ہے تو یہی ریشو یہی ریشو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں کاربو ہائیڈریٹ میں بھی نظر آتا ہے تو اسی لیے اس کو جو ہم ہائیڈریٹ کاربان کہتے ہیں یہاں پہ اگر ایک ڈیفینیشن دیکھیں ایک کمپاؤنڈ کنسیسٹ آف کاربان ہائیڈروجن آکسیجن 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 آر پریزنڈ ان سیم ریشو دی آر پریزنڈ ایس دی آر پریزنڈ ان واٹر جیسے کہ یہ واٹر میں موجود ہوتا ہے دیکھیں ہم کاربو ہائیڈریٹ کو اگر دیکھتے ہیں تو کاربو ہائیڈریٹ کے اندر اندر کاربان ہوتا ہے اس کے اندر ہائیڈروجن ہوتا ہے اور آکسیجن ہوتا ہے جیسے یہ گلوکوز میں نظر آرہا ہے کہ کاربان ہے ہائیڈروجن ہے اور آکسیجن ہے مگر ہائیڈروجن کا اور آکسیجن کا جو ریشو ہے ٹو ریشو ون ہوگا یہی ریشو ہمیں کہاں نظر آتا ہے ہمیں نظر آتا ہے وارٹر کے اندر یہ سیم ریشو ہمیں وارٹر کے اندر بھی نظر آتا ہے تو اس لیے ایک وجہ ہے کہ اس کو ہم ہائیڈریٹ کاربان کہہ رہے ہیں مگر اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل یونین آف پیور اینڈ اپلائیڈ کیمیسٹری جس کو آئی یو پی اے سی کہتے ہیں اس کے مطابق اس ڈیفینیشن کو ریجیکٹ کیا گیا ہے جو ایکچول ڈیفینیشن ہے کاربو ہائیڈریٹ کی اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں جو ایکچول ڈیفینیشن ہے کاربو ہائیڈریٹ کی وہ یہ ہے کہ کاربو ہائیڈریٹ is a polyhydroxy aldehyde یا تو یہ polyhydroxy aldehyde ہوگا یا تو یہ polyhydroxy ketone ہوگا یا تو ان میں سے نکلا ہوا اس کا derivative ہوگا سب سے پہلے ہم نے poly کو دیکھنا ہے جو word poly ہے جو poly word ہے پولی اب دیکھیں پولی کی میننگ جو ہے more than two بھی ہو سکتی ہے اور پولی کی میننگ جو ہے وہ many بھی ہو سکتی ہے مگر یہاں پہ ہم پولی کی لکھیں گے میننگ more than two اور جو ہائیڈرو آکسی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے گروپ ہائیڈرو آکسی اس کو ہم ہائیڈرو آکسی کر رہے ہیں اب دیکھیں کہ جو کاربو ہائیڈریٹ ہے کاربو ہائیڈریٹ کو ہم پولی ہائیڈرو آکسی کر رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے آپ نے پولی ہائیڈرو آکسی کو دیکھنا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں کہ ہائیڈرو آکسی جو ہائیڈرو آکسی ہیں وہ وہ ایک سے زیادہ تعداد میں ہیں اس لیے اس کو پولی ہائیڈرو آکسی کر رہے ہیں اب ہم نے سمجھنا ہے کہ الڈی ہائیڈ اور کیٹون کیا ہیں تو الڈی ہائیڈ اور کیٹون کو سمجھنے کے لیے ہم نے دیکھنا ہوگا ہم نے سمجھنا ہوگا سی او کو سی اور جو ڈبل بانڈ او ہے اس کو دیکھنا ہوگا اس کو ہم کرتے ہیں کاربو نائل گروپ اس کاربو نائل گروپ کو سب سے پہلے آپ نے فوکس کرنا ہے یہ جو کاربو نائل گروپ ہے اگر کاربو نائل گروپ اس پولی ہائیڈرو آکسی پہ یہ جو تین کاربان ہیں اور یہ جو دو ہائیڈرو آکسی گروپ ہیں اس کے اس کے ٹرمینل پہ اس کے انڈ پہ اگر کاربو نائل گروپ ہوگا جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہ کاربو نائل گروپ ہے یہ کاربو نائل گروپ آپ کو نظر کہاں آ رہا ہے ٹرمینل انڈ پہ اگر آپ کو پولی ہائیڈرو آکسی میں ٹرمینل میں آپ کو کاربو نائل نظر آئے گا یہ کاربو نائل گروپ اگر آپ کو نظر آئے گا تو اس کو ہم کہیں گے پولی ہائیڈرو آکسی الڈی ہائیڈ اس کو ہم کہیں گے اس کو ہم کہیں گے الڈی ہائیڈ یہ پولی ہائیڈرو آکسی الڈی ہائیڈ ہے اگر ہم کاربو نائل گروپ کو دیکھیں گے کہ انٹرمیڈیٹ پوزیشن پہ نظر آ رہا ہے یہاں کاربو نائل کے دونوں طرف کاربان ہیں تو اب اس کو اس پولی ہائیڈرو آکسی کو ہم کہیں گے کہ یہ کیٹون ہے کیا ہے کیٹون ہے تو ہم کاربو ہائیڈریٹ کی ڈیفینیشن یہ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو آئی یو پی اے سی انٹرنیشنل یونین آف پیور اینڈ اپلائیڈ کیمیسٹری اس کے مطابق جو ڈیفینیشن ہے اکارڈنگ ٹو آئی یو پی اے سی پولی ہائیڈرو آکسی اور پولی ہائیڈرو آکسی آلڈیہائیڈ اور پولی ہائیڈرو آکسی کی ٹون اور ایٹس ڈیریویٹیوز یا یہ ملکہ جو اس سے ڈیریویٹیوز بنتے ہیں اس کی ڈیفینیشن یہ ہو جائے گی اکارڈنگ ٹو آئی ایو پی ایل سی تو آپ نے دیکھ لیا کہ کاربو نائل کیا ہے اور ارڈیہائیڈ کیا ہے اور کیٹون کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مین سورسز ہیں کاربو ہائیڈریٹ کے وہ کیا ہے اگر مین سورسز کی ہم بات کریں گے تو مین سورسز میں پلانڈ آ جاتے ہیں کیونکہ پلانڈ جو ہیں پلانڈ کے اندر ایک پروسس ہوتا ہے جس کو ہم فوٹوسینسز کرتے ہیں اس فوٹوسینسز کے ذریعے جو پلانڈ ہیں پلانڈ کے اندر جو پتے ہوتے ہیں یہ سن لائٹ کو سن لائٹ لائٹ انرجی جو کہ سن سے آتی ہے یہ لائٹ انرجی کو ٹریپ کرتے ہیں اور اسی لائٹ انرجی کو یہ کنورٹ کرتے ہیں اس میں کیمیکل یا فوڑ انرجی میں جو فرسٹ کاربو ہائیڈریٹ بنتا ہے فوڑ بنتا ہے تو تو اس کو ہم گلوخوض کرتے ہیں تو اگر یہاں پہ ہم نے کہا کہ جو سورس ہے کاربو ہائیڈریٹ کی جو مین سورس ہے وہ پلانڈ ہیں بکاز دے سنٹیسائز کاربو ہائیڈریٹ کیونکہ یہ ہی ہیں جو کہ کاربو ہائیڈریٹ بنا سکتے ہیں تو کاربو ہائیڈریٹ جو پلانٹس بناتے ہیں وہ پرائیمری پروڈکٹ ہوتی ہے گلوکوز اور اس کے بعد جو ہے اس کو یوٹلائز کرتے ہوئے سیکنڈری پروڈکٹ بناتے ہیں اگر ہم کاربو ہائیڈریٹ کے بارے میں مزید دیکھیں تو کاربو ہائیڈریٹ کو سیکرم یا سیکرائیڈ کہا جاتا ہے اس کو سیکرم یا سیکرائیڈ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ سویٹ ٹیسٹ ہوتا ہے جتنے بھی لیونگ آرگینزم ہیں ان میں کاربو ہائیڈریٹ پایا جاتا ہے جیسے کہ اگر ہم پلانٹ کو دیکھیں گے تو پلانٹ کی جو سیلوال ہے وہ سیلولوز کی بنی ہوئی ہوتی ہے جو پیپرز آپ یوز کرتے ہیں اس کے اندر بھی سیلولوز ہوتا ہے جو سٹارچ ہے جو آپ فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں جیسے جو سیڈل پلانٹس ہیں جو دانے والے پلانٹس ہیں جیسے گندم ہے باجرہ ہے ان کے اندر جو ہے سٹارچ ہوتا ہے تو آپ جو روٹی کھا رہے ہوتے ہیں بریڈ کھا رہے ہوتے ہیں ان کے اندر سٹارچ ہوتا ہے پھر جاکے ماؤت میں ڈائیجیسٹ ہوتا ہے اور مالٹوز میں بنتا ہے پھر مالٹوز جو ہے وہ گلوکوز میں ٹورتا ہے اور فردر جو ہے گلوکوز جو ہے آکسیڈائز ہو کے اس میں سے انرجی نکلتی ہے کیوبر کے اندر جیسے کہ پوٹیٹو ہے اس کے اندر بھی سٹارچ ہوتا ہے شوگر کین یہ ساری چیزیں جو ہیں لیونگ آرگینزم کے اندر ابینڈنٹلی پائی جاتی ہیں اگر ہم جنرل فارمولے کی بات کریں کاربو ہائیڈریٹ کی تو کاربو ہائیڈریٹ کا جو جنرل فارمولہ ہے ہم نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ کاربو ہائیڈریٹ کے اندر کاربان موجود ہوتا ہے ہائیڈوجن موجود ہوتا ہے اور آکسیجن موجود ہوتا ہے جو کارب اس کا جو فارمولہ ہے سی این ایچ ٹو این 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 او این جو این ہے یہ نمبر آف ایٹم کو ظاہر کرتا ہے جیسے کہ یہاں پہ میں نے گلوکوز کی اگزمپل لکھی ہے گلوکوز کے اندر کاربان سکس ہوتے ہیں اور جو یہ ہائیڈروجن ہے یہ کدنے ہوتے ہیں بارہ ہوتے ہیں یہاں پہ ٹو این ہے تو اس کو ہم ڈبل کر لیں گے یہ بارہ ہو جائیں گے اور آکسیجن جو ہے آکسیجن سکس ہوتے ہیں تو یہ جنرل فارمولا ہے اس جنرل فارمولا کو آپ نے یاد کرنا ہے انٹی ٹیس کے حوالے سے آگے ہم بات کرتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ کی کلاسیفیکیشن کی دیکھیں بیٹا ابھی جو میں آپ کو بڑھا رہا ہوں نا تھوڑا سا بیسک کر کے بڑھا رہا ہوں جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے تو میں انٹری کر کے بڑھاؤں گا تو کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو میں جو ہے چھوڑتا جاؤں گا